برسپتی جڑ سے ہی دخاڑ کر کے یہ دیکھے پولیس کی جڑ ہے اس جڑ سے ہی دخاڑ کر کے اتنی ماترہ میں لیجئے اور اس کو پیس لیجئے مہین مہین پیس کر کے اور ایک زیر کے برابر دیجئے قریب اتنی ماترہ کی گولی بنا کر کے اگر یہ صبح سام صبح سام ایک ایک دے دیں اکیس دن دے دیں تو اس کے مسے کٹ کر کے گر جائیں گے اور یہ برسپتی جو ہے اس کی بلیڈنگ کو تو دو دن میں ہی سامات کر دے گی بلیڈنی آئے گا بس کے اور مسے اگر اکیس دن کھالی ہے تو جیون میں کبھی بھی اس کو کیا نا اٹھ سم مندھی روک نہیں آج آپ کو ایک برسپتی کے بارے بتانے جا رہا ہوں جو آج کل پرساس میں پرچور ماترہ میں پائی جاتی ہے اور ہم آپ لوگ اس کو جانتے بھی نہیں اور وہ کتنی گنکاری ہے میں آج اس کے بارے بتانے جا رہا ہوں اس کے گنڈ دھارو بڑے ہی عقبوت اور آسچر جنک ہیں آپ دیکھے گا یہ برسپتی ہے یہ دیکھے اس کی چنے کی طرح بتی ہو رہی ہے اور یہ دیکھے پچور ماترہ میں جمین سے چھچل کر کے چلتی ہے دل کو جمین سے چھچل کر کے چلتی ہے دیکھے آپ ایک ہی چیز کرتے ہیں اس اب دل کو چھچل کر کے چلتی ہے سائد آپ لوگ جانتے ہوں گے اگر نہ جانتے ہوں گے تو ہم لوگ اسے بولتے ہیں چھوٹی دودھی اس کی پہچان کیا ہے دیکھے پہچان میں اس کا دھاگہ توڑ رہا ہوں اس کا تنہہ توڑتا ہوں اور یہ تنہہ دیکھے اس تنہے میں دودھ دیکھے یہ ادھود گھنکاری بنوشدی ہے یہ ہمارے جلاسیوں کے پاس تعلاموں کے پاس لگانا چاہیے لوگوں پر اس میں سب سے بڑا ادھود اس کا پریوک ہے کہ آپ کتنے گندہ پانی لے لی جائے گا گندہ پانی گلاس میں کانچے گلاس میں مٹھی گھول دی جائے گا اور اس کا یہ جو دودھ کا جو ہے ایک گون اگر آپ نے اس میں چھوڑا دیا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا پورا گلاس کا پانی سوچ ہو جائے گا اور مٹھی نیچے بیٹھ جائے گا مطبع بلیڈ پوری خائل اتنا اچھا ہے اسی پرکار کے ساتھ یہ ہے برسپتی یہ پودھوں میں جو کی سب تریشت ہیں اور ہمارے جلاسے جسے تالاو ہیں بوکھر ہیں ہینڈ پوم جہاں لگے ہیں وہاں اگر یہ پودھا اپنے آپ ہو جاتا ہے اور اس کو اگر لگا دیا جائے تو وہاں تالاویوں میں جراسیوں میں جو بھی گندگی پھیلتی ہے لوگ آگ ملمود کا تیار کر دیں تمام پرکار کی گندگی برسپتی آ جاتی ہیں تو وہاں ان برسپتیوں سے اس جلاسے دوسری چیز ہے یہ ہے ایک برسپتی اس کا میں ایک آپ کو ادھر پیو کرانے جا رہا ہوں کہ آج کل لوگ بہت پیڑ تھے پیڑ ساپنا ہونے ان لوگوں کو پائل جسے ہم لوگ عرص بولتے ہیں عرص جو ہے جو برسپتی عرص کو ٹھیک کرنے کی برسپتی یہ ہمار جن کو رکھتج عرص ہو گیا یعنی مسے پڑ گئے ہیں اور اس میں سے بڑھنے ہو جاتی کب ہو گیا ان کے لئے یہ ماترہ میں اکھار کر کے جڑ سہت دیکھیں اس کو جڑ سہت اس کا پورا اکھار کر کے جڑ سہت اس پرنس پر جڑ سہت آڈ کر کے یہ اس جڑ سہت آڈ کر کے اتنی ماترہ میں لیے اور اس کو پیس لیے مہین پر مہین پیس کر کے اور ایک زیر کے برابر اتنی ماترہ کی گولی بنا کر کے اگر یہ صبح عصام صبح سام ایک ایک دے دیں اکیس دن دے دیں تو اس کے مسے کٹ کر گر جائیں گے اور یہاں برسپتی اس کی بلیڈنگ کو تو دو دن میں ہی سماپت کر دے گی بلیڈنی آئے گا بس کے اور مسے اگر اکیس دن کھا لیا تو جیون میں کبھی بھی اس کو اٹھ سم مندھی روک نہیں ہوگی یہاں برسپتی دوسر چیز ہے یہاں جیسے ہمارے شریر میں کہیں بھی دیکھیں یہاں پر دیکھیں کہیں بھی شریر میں کبھی کبھی برسات کے در مکوڑے مکوڑے یہ چیٹیاں کٹ لیتی ہیں تو ہمارے ہلال لال جو ہو جاتا ہے شریر جس کو ہم لوگ رکھت پت بولتے ہیں رکھت پت کی عوستہ میں اس کا پنچانگ لے کر کے یا مولپت کی جرتنہ دیکھیں اس میں چھوٹے سے پھل بھی آ رہا ہے دیکھیں آپ اس میں دیکھیں یہ دیکھیں پھل آ رہا ہے اور یہ جہاں سے بھی آپ ٹھوڑیں گے ہر جگہ اس میں دودھ نکلے گا یہ ہی اس کی پہچان ہے مگر اس کی جڑ میں دودھ نہیں ہوگا جڑ میں دودھ نہیں ہوگا جس کی بھی سستہ ہے جہاں سے پھولا بن رہا ہے جس چیز کے مطلب سے دیکھیں وہاں دودھ نہیں ہے مگر اس کے اوپر آئے یہ ایک قسم کا لیکٹروجن کا کام کرتا ہے ایسی محلائیں بچیاں جن کے بچہ ہوا ہے اور اس کے دودھ نہیں آ رہا ہے تو ان کے لیے اس کی کیونکہ پتنیاں جڑ نہیں کیونکہ پتنیوں کا سورس نکال کر کے ایک چمچ رس نکال کر کے کائے کے دودھ کے ساتھ دے دیا جائے پانچ دن تو ان محلاؤں کے اس طرح میں دودھ آ جائے گا اور بچہ جو ہے بھوکو نکال کریں آج ماں کا دودھ بہت ہی گلکاری مانا گیا ہے کیونکہ خود کے جو ماں کا دودھ ہے وہ اتنا گلکاری ہے کہ اس کے سامنے سمجھ پرکار کے بھوشٹر روز یہ پولیو انڈیکشن سب ساری چیئے سب کے ماں کے دودھ کے مقابلے کوئی دودھ نہیں ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آج میں نے پرنسپتھی کے بارے میں آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے آگلے دن پھر کچھ پرنسپتھی کے بارے میں بتاؤں گا